سر میں آپ سے ایک لیبرٹی لینا چاہوں گا یہ فریم چینج مت کریے گا جنل سار میں آپ سے ایک لیبرٹی لوں گا سر اور میں آپ سے یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کچھ کچھ ہم نے ایک ٹریلر دیکھا ازربائیجان اور ارمینیا میں ایک بہت بڑی جنگ کا جو کی اگین ریلیجن کے نام پر ترکی اور الگ الگ الائنس نے شروع کی کیا یہ جو پروکسی وار چل رہا ہے کیونکہ ابھی جو میں تصویریں دکھا رہا ہوں اوپر دیکھیں آپ ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور تھوڑے بہت لوگ نہیں ہیں ہر جگہ پروٹیسٹ چل رہا ہے نیچے کی جو شوٹس دیکھیں آپ یہ وہ کنٹریز ہیں جن میں واد بی واد چل رہا ہے کیا یہ پروکسی وار جو اچھد میں یود آتنگواد کے نام پر ہو رہا ہے کیا فل فلجڈ وار میں تبدیل نہیں ہو پائے گا کیونکہ میں ابھی تھوڑی دین میں ایک خبر دکھانے والا ہوں کس طریقے سے گریس کو پھر پش کرنا ٹرکی نے شروع کر دیا دیکھیں یہ فرانس is a nuclear power فرانس is a very strong and a very powerful armed forces and with very adhounik ہاتھیار modern weapons ہیں ان کے پاس اس وقت بات چل رہی ہے خاص problem ہے between ٹرکی and فرانس ٹرکی اور فرانس کا جو جھگڑا ہے وہ آرمینیا اور آجرباجان میں دکھ رہا ہے آپ کو دیکھیں دکھ کی بات یہ ہے کہ آئیزرباجان آرمینیا کے لڑائی امریکہ رشیا فرانس یونائٹڈ نیشن مل کے کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی ہیں اس لیے نہیں کنٹرول کر پا رہی ہیں کہ انہوں نے اب ٹروریٹرزم پھیلانا شروع کر دیا سارے ورلڈ میں ابھی تو آپ نے دیکھا کہ یہ فرانس میں ہوا آسٹریہ میں ہوا کینڈا میں ہوا انڈیا میں ہو رہا پچھلی ہفتے آپ نے دیکھے کشمیر میں دو تین انسیڈنٹ ہو چکے ہیں ہمارے ہاں تو اس سمائے میں اس چیز کو آئیزرباجان آرمینیا کو ایک چنگاری رکھ کے ٹروریزم کی طرح لے جا رہا ہوں ٹروریزم ہیز بین کامنگ اپ انڈس ورلڈ فر آ لانگ ٹائم ہم بھارت میں پچھلے بیس سال سے کہہ رہے ہیں کہ ٹروریزم پر کنٹرول کیا جائے بات سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹروریزم کو کنٹرول کیا کیسے جائے ٹروریزم کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جب اگر اس کو ہم ریلیجن سے جوڑتے ہیں تو وہ ایک طرح سے صحیح نہیں ہوگا ایک طرح سے صحیح ہے بھی اور جس طرح سے ریلیجنس ٹیچنگز آج کل مل رہی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے بچوں کی پڑھائی میں گربٹ کی جاتی ہے ان کو ٹروریزم ان کو اس قسم کی چیزیں آئیے سائی سکھا رہا ہے سر آپ ایک دم بھی کہہ رہے ہیں